موسیقی اسلام علیکم آج ہم نائنٹھ کلاس کے ماتھیمیٹکس کی ایکسرسائز 2.4 کریں گے اس ایکسرسائز کا فرسٹ قویشن ہے سیمپلی فائی دو فالوینگ بائی لاز آف ایکسپننٹس یعنی قوت نماء کے قوانین کی مدد سے درجزیل کو مختصر کریں اس قویشن کا فرسٹ پارٹ ہے 243 پاور مائنس 2 اوور 3 انٹو 32 پاور مائنس 1 اوور 5 اور اوور میں انڈر روٹ 196 پاور مائنس 1 تو سب سے پہلے ہم 243 یعنی 243 کی فیکٹرائزیشن کریں گے اور اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 81 آ جائے گا پھر 81 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 27 آ جائے گا پھر فردر 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 9 آ جائے گا پھر 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 3 آ جائے گا اور پھر 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 آ جائے گا یعنی 5 ٹائمز 3 آ جائے گا پھر 32 کی فیکٹرائزیشن کریں گے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 16 16 کو فردر 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 8 اور 8 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 4 اور 4 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 اور 2 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 یعنی اس کی فیکٹریزیشن میں 2 جو ہے وہ 5 ٹائم 5 ٹائمز آگئے اور پھر 196 کی فیکٹریزیشن کریں گے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 98 آ جائے گا پھر 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو سیمن آجائے گا سیمن کو سیمن پر ڈیوائٹ کریں گے تو ون تو اس کی فیکٹرائزیشن میں ٹو ٹائمز آیا ہے اور سیمن بھی ٹو ٹائمز آیا ہے تو کوئیسٹن کو حل کرتے ہوئے ہم 243 کی جگہ لکھ لیں گے 3 پاور 5 اور ہول پاور مائنس 2 اوور 3 اور 32 کی جگہ لکھ لیں گے 2 پاور 5 ہول پاور مائنس 1 اوور 5 انڈر روٹ 196 کی جگہ ہم لکھ لیں گے 2 پاور 2 انٹو سیمن پاور 2 مائنس 1 پھر ہم 3 کی پاور 5 کو سپلٹ کر دیں گے یعنی پاور 5 کو 3 کی پاور 3 انٹو 3 کی پاور 2 لکھ لیں گے اور یہ لکھنے کا مقصد اس لیے ہے کیونکہ باہر جو ہول پاور ہے اس میں اوور میں 3 ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک پاور 3 بنا لی جائے تاکہ وہ اس سے کینسل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایکسپنینٹل کے علاقے مطابق ڈبل پاور ملٹیپلائی ہو جاتی ہے 2 پاور 5 انٹو مائنس 1 اوور 5 اوور میں اگر ہم آ جائیں تو 2 پاور 2 انٹو سیمن پاور 2 پاور مائنس 1 سکیر روٹ کو ہم پاور میں چینج کر دیں گے 1 اوور 2 فردر ہم جو فرسٹ بریکٹ ہے اس میں مائنس 2 اوور 3 پاور کو چونکہ ڈبل پاور ہونے کے ویدہ سے اندر والی پاور سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 3 پاور 3 انٹو مائنس 2 اوور 3 انٹو 3 پاور 2 انٹو مائنس 2 اوور 3 اور 2 بیس پہ جب آتے ہیں تو 5 اور 5 کینسل ہو جاتا ہے تو 2 کی پاور مائنس 1 رہ جاتا ہے اوور میں اگر ہم آئیں تو ڈبل پاور آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو جب مائنس 1 کو 1 اوور 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پاور بن جائے گی مائنس 1 اوور 2 فردر اگر ہم دیکھیں تو پاور میں 3 اور 3 کینسل ہو رہے ہیں تو 3 کی پاور مائنس 2 رہ جائے گی پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں تو 3 کی پاور 2 جو ہے وہ مائنس 2 اوور 3 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی کیونکہ یہ کینسل نہیں ہو رہے تو یہ ہو جائے گی مائنس 4 اوور 3 اور 2 کی پاور مائنس 1 ایز ایز آ جائے گی نیچے ڈبل پاور کے لاغ کے مطابق ہم پاور کو اندر والی پاور سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 پاور 2 انٹو مائنس 1 اوور 2 ملٹیپلائی 7 پاور 2 انٹو مائنس 1 اوور 2 یعنی باہر والی پاور کو اندر والی پاور سے ملٹیپلائی کر دیا ہے تو جب ہم اس کو سالو کریں گے تو اوور اوور کے اوپر ترمز ہیں وہ تو ایز ایز آ جائیں گی 3 پاور مائنس 2 انٹو 3 پاور مائنس 4 اوور 2 انٹو 2 پاور مائنس 1 تو اوور کے نیچے جو رقمے ہیں ان میں 2 اور 2 پاور میں اسے کینسل ہو جائے گا تو یہ رہے گا 2 پاور مائنس 1 اور 7 کی پاور میں اسے 2 2 کینسل ہو جائے گا اور 7 کی پاور مائنس 1 رہ جائے گی پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اوپر بھی 2 پاور مائنس 1 نیچے بھی 2 پاور مائنس 1 یہ کینسل ہو جائیں گے اور 7 کی پاور مائنس اس کو اوپر لے جائیں گے اس کی پاور پلاس ہو جائے گی اسی طرح 3 کی پاور مائنس 2 تھی اور 3 کی پاور مائنس 4 اوور 3 تھی ان دونوں کو ہم نیچے لے آئیں گے تو پاور پلاس ہو جائے گی 3 پاور 2 into 3 پاور 4 over 3 اور اب اوپر 7 آگیا ہوگا ہے تو نیچے 3 سکیر ہے اس کو ہم 9 کر لیں گے اور 3 کی پاور 4 over 3 کو ہم پاور ڈبل بنا لیں گے یعنی 4 کو اندر لکھ لیں گے اور 1 over 3 باہر لکھ لیں گے اب 7 as it is over میں 9 b as it is اور 3 کی پاور 4 کو ہم لکھ لیں گے 3 کی پاور 3 into 3 power 1 یعنی پاور 4 کو ہم نے سپلیٹ کر دیا اور 3 پاور لکھ لیں اور 1 over 3 جو پاور ہے اس کو سکیر روٹ میں چینج کر دیں گے تو یہ کیوب روٹ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد اب تیسرے جذر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3 کی پاور 3 ہے تو اس کی پاور 3 اور تیسرا جذر یعنی کیوب روٹ کینسل ہو جائے گا اور یہ تیسرے جذر سے باہر آ جائے گا اور ایک 3 کی پاور 1 ہے اس کا کیوب روٹ یعنی پاور 3 کینسل نہیں ہوگا تو وہ as it is رہے گا اور 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 27 آ جائے گا تو ہمارا آنسر آ جائے گا 7 over 27 تیسرا جذر 3 یعنی پاور 3 آف 3 اب ہم اسی question کا second part کرتے ہیں bracket 2 x power 5 y power minus 4 bracket minus 8 x power minus 3 y power 2 تو اس کو solve کرنے کے لیے ہم bracket کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو 2 اور 8 ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا minus 16 اور x اور x ایک جیسے base یا اساس ہونے کی وجہ سے جب یہ ملٹیپلائی ہوں گے تو ان کی powers پلاس ہو جائیں گے x کی power بن جائے گی 5 plus into minus 3 اور y اور y جب ملٹیپلائی ہوں گے تو same base یا اساس ہونے کی وجہ سے ان کی powers پلاس کر دیں گے اور ان کو اکٹھا کر لیں گے تو y کی power ہو جائے گے minus 4 plus 2 minus 16 as it is آ جائے گا اور 5 میں سے 3 minus کریں گے تو x کی power رہ جائے گی 2 اور minus 4 میں سے plus 2 minus کریں گے تو y کی power رہ جائے گی minus 2 اور قوت نما کے ایک قانون کے مطابق ہم y کو over میں لے جائیں تو اس کی power پلاس ہو جائے گی یعنی positive ہو جائے گی تو answer ہمارے پاس آئے گا minus 16 x square over y square اب ہم اسی question 1 کا third part کرتے ہیں x power minus 2 y power minus 1 z power minus 4 over x power 4 y power minus 3 z power zero اور whole power minus 3 تو اس question کو solve کرنے کے لیے ہم ایک law دیکھیں گے کہ same base یا ایک جیسے اساس والی رقمیں جب divide ہوتی ہیں یا تقسیم ہوتی ہیں تو ان کی powers minus کر دیتے ہیں تو x power minus 2 اور x power 4 چونکہ یہ divide ہو رہی ہیں تو ہم base اکٹھا کر لیں گے اور powers کو minus کر لیں گے تو x کی power ہو جائے گا minus 2 اور 4 power کو اوپر minus کر دیں گے یعنی minus 2 minus 4 اسی طرح y ایک جیسے base یا اساس ہیں ان کی powers بھی minus کر دیں گے کیونکہ یہ divide ہو رہے ہیں تو y minus 1 minus into minus 3 اور اسی طرح z کے base یا اساس ایک جیسے ہیں ان کی powers بھی minus کر دیں گے تو minus 4 minus 0 اور whole power minus 3 آ جائے گی اب x کی power minus 6 ہو جائے گی کیونکہ minus 2 اور minus 4 اگر ہم ان کو plus minus کر رہے ہوں اور دونوں term minus میں آ جائیں تو plus 2 ہو جاتی ہیں لیکن answer minus میں رہتا ہے یعنی x کی power minus 6 آ جائے گا اور y کی power آ جائے گی minus 1 اور minus minus plus اور 3 آ جائے گا اور z کی power آ جائے گی minus 4 اور whole power minus 3 ہے فردر ہم اس کو solve کریں تو x کی power minus 6 ایسے ہی لکھ دیں گے اور y کی power 3 میں سے minus 1 نکال کے 2 آ گئی ہے اور z کی power minus 4 اور سارے کی power جو ہے وہ minus 3 ہے ڈبل power کے قانون کے مطابق power power سے multiply ہو جاتی ہے تو x کی power minus 6 ہے تو minus 3 اس سے multiply ہو جائے گا اور اسی طرح y کی power 2 ہے تو minus 3 سے multiply ہو جائے گا z کی power minus 4 ہے اور minus 3 اس سے multiply ہو جائے گا جب جب ہم minus 6 کو minus 3 سے multiply کریں تو minus minus plus ہو جاتا ہے تو x کی power آ جائے گی 18 اسی طرح جب y پہ آئیں تو y کی power 2 multiply ہو minus 6 minus 3 سے تو 2 into 3 6 ہو جائے گا اور plus minus minus آ جائے گا z کی power پہ آئیں تو minus 4 اور minus 3 چونکہ دونوں minus minus plus اور 4 کا table 3 تک پڑھیں تو 12 آ جائے گا اب x کی power 18 positive ہے اور z کی power positive ہے لیکن y power negative ہے اس کو over میں لے جائیں تو اس کی power plus ہو جائے گی تو ہمارا answer آ جائے گا x 18 z power 12 over y power 6 اب 4th part کرتے ہیں 81 power n multiply 3 power 5 minus 3 power 4 n minus 1 bracket 243 اور over میں 9 کی power 2 اور 3 کی power 3 اس کو سال کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم 81 کی factorization یا تذیع کریں گے 81 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 27 رہے گا پھر 3 پہ ڈیوائیڈ کریں 9 رہے گا پھر 3 پہ ڈیوائیڈ کریں 3 رہے گا اور 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 1 81 کی factorization میں 4 times 3 آ گیا ہے تو ہم اس کو 3 کی power 4 لکھ سکتے ہیں اب 243 کی factorization کریں 3 سے ڈیوائیڈ کریں 81 رہے گا پھر 3 سے ڈیوائیڈ کریں 27 پھر 3 سے ڈیوائیڈ کریں 9 اور پھر 3 سے ڈیوائیڈ کریں 3 اور پھر 3 سے ڈیوائیڈ کریں 1 تو اس کی factorization میں 3 جو ہے وہ 5 دفعہ آیا ہے پھر ہم question کو start کر کے 81 کی جگہ ہم 3 کی power 4 لکھ دیں گے whole power n لکھ دیں گے اور multiply 3 power 5 as it is جیسے تھا ویسے لکھ دیں گے اور minus 3 power 4 and minus 1 یہ بھی جیسے ہے ویسے لکھ دیں گے اور 243 کی جگہ ہم اس کی factorization لکھیں گے 3 کی power 5 اور over میں چونکہ 9 کی power 2 n ہے تو 9 کی factorization ہوتی ہے 3 into 3 یعنی 3 کی power 2 اور whole power 2 n اور 3 کی power 3 جیسے ہے ویسے ہی لکھ دیں گے پھر ہم double power کے قانون کے مطابق 4 اور n power کو multiply کر جائے اور multiply 3 کی power 5 ویسے ہی آجائے جیسے ہے اور minus لگا کے 3 اور 3 base ایک جیسے ہونے کی ویسے اور multiply ہونے کی ویسے powers ہو جائیں گے تو 3 کی power 4 n minus 1 plus 5 اور over میں double power multiply کر دیں گے تو 3 کی power ہو جائے گی 4 n اور 3 کی power 3 جیسے ہے ویسے ہی آجائے گی اور اوپر چونکہ 3 کی power 4 n اور 3 کی power 5 یہ multiply ہو رہے ہیں اور base ایک جیسے ہیں تو ان کی powers plus کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 3 کی power 4 n plus 5 اور minus power میں 5 میں سے minus 1 نکال دیں تو 3 کی power 4 n plus 4 اور over میں بھی paste ایک جیسے ہیں اور multiply ہو رہے ہیں تو ان کی power plus کر دیں گے تو 3 کی power 4 n plus 3 ہو جائے گا اور اب اگر ہم over میں رقم کو دیکھیں تو 3 کی power 4 n plus 3 ہے یہ جو power ہے سیم اسی طرح کی power ہم دیکھیں 3 کی power 4 n plus 5 تھا یہاں سے ہم نے 3 کی power 4 n plus 3 کر لیا اور 2 الیدہ کر لیا power میں سے multiply 3 کی power 2 لکھ دیا اور مائنس اگلے حصے میں بھی ہم 3 کی power 4 n plus 4 ہے تو 3 کی power 4 n plus 3 الیدہ کر لیں گے اور ایک power الیدہ کر دیں گے یعنی multiply کر دیں 3 کی power 1 اور over میں ہمارا آ جائے گا 3 کی power 4 n plus 3 اوپر اگر دو رقموں پہ غور کریں تو دونوں رقموں پہ غور کریں تو 3 کی power 4 n plus 3 جو ہے وہ کامل ہے یہ دونوں رقموں میں سے کامل لیں گے تو بریکٹ میں وہ لکھیں گے جو باقی رہ گئے تو 3 کی power 2 باقی رہ گئے ہے اور 3 کی power 4 n plus 3 جیسے ہے ویسے ہی آ رہے اور 3 کی power 4 n plus 3 اوپر نیچے کینسل ہو جائیں گے تو 3 کی power 2 اور 3 کی power 1 جو کہ 3 ہوتی ہے یہ 3 سکیر 9 ہو جائے گا اور مائنس 3 اور ریسپانس رہ جائے گا 6